بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ ایٹ ہے آج ہم آپ کی حدمت میں کتاب لا رہے ہیں جیال جہسوس حصہ سوئم آواز تاشا مصنف مظل کلیم ایم اے پیش کش بکشیر پاکستان آڈیو لیبری دیزر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکنے ہیں ویٹس ایپ نمبر 033-24-95373 یا پھر کال نمبر 0300-29-196-00 پر محمد عزر لطیف سے معزز خواتین و حضرات یہ کتاب چار حصہ پر مشتمل ہے کاروان دہشت حصہ اول کاروان دہشت حصہ دوئم جیال جہسوس حصہ سوئم جیال جہسوس حصہ چہارم یہ حصہ سوئم ہے اور 238 صفات پر مشتمل ہے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 8 صفہ نمبر 160 سے میرا بھی یہی حیال تھا لیکن اب پیدر پیر تجربات کے بعد مجھے اپنا حیال بدلنا پڑا ہے تم کجی بی کے آلہ ترین احدداروں میں سے ہو اس لئے تمہارے ساتھ معاملہ بات کی جا سکتی ہے مارشل نے سر ہلاتے ہوئے گا اور پھر اس نے شروع اول سے لے کر آہر تک امران اور اس کے ٹیم کے ساتھ ہونے والے ہر ٹکڑاؤ کے بارے میں پوری تفصیلات ایونوف کو سنا دی او یہ سب کچھ روسیا میں ہوا اور اس کے باوجود بھی وہ بچ نکلے ایونوف کیاں کے خیارت کی شدہ سے پھٹنے کے قریب ہوئے ہاں وہ بچ گئے ہیں حالانکہ ہیڈکوارٹر کے لوگوں کا پہلے ہی حیال تھا کہ وہ ہیلیکیپٹر کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئے ہیں لیکن مجھے یہ کہیں نہ آ رہا تھا چنانچہ میں نے موقع پر تحقیقات کرائیں تو وہاں کسی انسانی جسم کا ایک ٹپڑا بھی نہ ملا بلکہ ایسی شہدتیں ملی ہیں کہ جاسوس تار تو شہر میں داہل ہو گئے ہیں چنانچہ میں نے اس بار کے جی بی کا ٹاپ شعبہ ڈاگ ڈپارٹمنٹ کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے مجھے امید ہے کہ ڈاگ ڈپارٹمنٹ نہ صرف انہیں جلد ہی ڈونڈ نکالے گا بلکہ وہ انہیں ہلاک کرنے بھی کیا انگیاب رہے گا لیکن اس کے باوجود میری دل میں یہ حدشہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی یہاں حملہ کر سکتے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ بزاتے خود جا کر تم سے بات چیت کی جائے اور تمہیں ہتھیار خوشیار کر دیا جائے مارشل نے کہا آپ جانتے ہیں کہ تارتو یہاں سے خاصے فاصلے پر واقع ہے تارتو سے یہاں آنے کے لئے انہیں ہزاروں جگہ پر چیک ہونا پڑے گا اس لئے ان سے یہاں پہنچنا ہے نممکن ہے دوسری بات یہ کہ انہیں سانیوہ کے مطلق کیسے معلوم ہو سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ زوگناش اور ایسے ہی کسی نکلی کر رہانے پر یہ حملہ کریں گے ایونوف نے کہا تمہاری سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں ان کے ذہنی تجزیہ کرتے وقت اس بات کا پتا چلا تھا کہ انہیں سانیوہ کے مطلق علم ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اصلے گارہانہ کہاں ہیں نکلی زوگناش میں ہے رہی دوسری بات یہ کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچیں گے تو اس حصلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ لوگ عجیب و غریب اور حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہیں اس لئے ہمیں بارحال خوشہ رہنا چاہیے مارشل نے جواب دیا باس آپ کی بات درست ہے لیکن اگر انہیں پہلے سے ہی سانیوہ کے مطلق پتا ہوتا تو وہ زوگناش پر حملہ نہ کرتے بلکہ برائراز یہاں ہوتے ان کا زوگناش میں جانا تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ انہیں سانیوہ کا وہاں جا کر پتا چلا ہے ایونوف نے بقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا اب ظاہر ہے مارشل اسے یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ سانیوہ کے مطلق انہوں نے اسی کو چکر دے کر بتا کیا ہے اس لئے اس نے اس بات کا جواب دینے کی بجائے سر ہلاتے ہوئے کہا بحث کی ضرورت نہیں ہے ایونوف میرے یہاں آنی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم فلسفیوں کی طرح بحث کرتے رہیں ہم ہر لحاظ سے خوشہ رہنا چاہیے اب تم میرے ساتھ چلو میں بردات خود ساری نمہ کی تمام حفاظتی نظام کا جائزہ لینا چاہتا ہوں مارشل کا لہجہ یک دم بدلتا چلا گیا یس مارشل آئیے ایونوف نے تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور پھر وہ اسے اپنے ہمرا لیے کنٹرول سینٹر کی ایک ایک سیکشن میں گیا اور مارشل نے بڑے وار و خوش سے ایک ایک مشین ریا اور اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور جب تمام سیکشن اس نے چیک کر لیے تو اس کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات ابر آئے ویری گوڑ ایونوف تمہاری کارکردگی واقعی بے داگ ہے اب مجھے یقین ہے کہ دشمن ہم پر وار کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے مارشل زاتیروں نے بڑے ہم پرمسرت لہجے میں کہا اس کی چہرے پر واقعی گہر اتمنان کے اثار تھے آپ بے فکر رہیں باس سانیما ناقابل تصہیر ہے اگر یہ لکھ پکڑے گئے تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا اور اگر تمہارے نوٹس میں کوئی بات آئے تو تم نے فوراں مجھے اطلاع کرنی ہے مارشل نے ہیلی پیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے ایوان آف کو ہدایت کی ٹھیک ہے باس خکم کی تامیز ہوگی ایوان آف نے جواب دیا اور پھر چند لمحوں بعد مارشل ہیلی کپٹر میں بیٹھ کر فیضہ میں پرواز کر گیا اور ایوان آف واپس اپنے دفتر میں آ گیا اس کے ذہن میں مارشل کی باتیں کھٹک رہی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی پاکیشیا سیکٹ سرویس والے معفوق الفطرت صلاحیتوں کے مالک ہیں کہ اس طرح ہر موقع پر دواج دے کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے لیکن بات اس کے حلق سے نہ اتر رہی تھی وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ مارشل کے احساب جواب دے چکے ہیں اس لئے مارشل اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ کیجی بی کو کنٹرول کر سکے اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے تو وہ مارشل کو اطلاع کرنے کی بجائے انہیں خود ہی پگڑے گا یا حلاق کر دے گا اور اس کے بعد وہ روسیہ کی آلہ ترین قیادت کو خفیہ طور پر اس بات کی رپورٹ کرے گا کہ مارشل اب ایک ناکام انسان بن چکا ہے اسے یقین تھا کہ اگر اس نے کامیابی حاصل کر لی تو پھر روسیہ کی آلہ ترین قیادت اس کا ساتھ دے گی اور مارشل کے بجائے اسے کیجی بی کا چیف بنا دیا جائے گا اور ایک ایسا عزاسہ جس کا تصور بھی خوشی اور مصررتو کا خزانہ تھا کیونکہ کیجی بی کے چیف سے بڑے اہدے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا نیا پیراگراف بس تیزی سے دورتی ہوئی تارتو شہر میں داہل ہوئی اور پھر ایک چھوٹی سی عمارت کے قریب جا کر رک گئی یہ عمارت چیکنگ چوکی تھی بس کو راڈ کی مدد سے بلا کر دیا گیا تھا بس کے رکتے ہی چار پانچ مسلح افراد اچھل کر بس میں سوار ہوئے انہوں نے تائرانہ انداز میں بس کی سواریوں کا جائزہ لیا اور اس کے بعد وہ کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے تیزی سے اوپر آئے تھے اسی طرح اچھل کر باہر نکل گئے یہ شاید معمول کی چیکنگ تھی اس لئے انہوں نے زیادہ چھان بین کرنے کی تکلیف ہی گوارہ نہ کی چند لمحو بعد راڈ ہٹا لیا گیا اور ڈرائیور نے بس آگے بڑھا دی عمران اورس کے ساتھ ہی انہیں اتمنان کی ایک طویل سانس لی واقعی یہ شہر تو خاصا وسیع و عریض تھا یہ شہر چالیس لاکھ آبادی پر مشتمل تھا اس لئے یہاں خاصی گومہ گومی تھی بس مختلف سٹاپ پر رکھتی ہی سواریاں اتارتی اور چڑھائی آگے بڑھتی چلی گئی بس مختلف سٹاپ پر رکھتی سواریاں اتارتی اور چڑھاتی اور پھر آگے بڑھتی چلی گئی اور پھر جب ایک پر خجوم سڑک کی کنارے رکی تو ہرمن اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ہرمن کے اٹھتے ہی عمران اور اس کے ساتھ ہی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ سب باری باری بس سے نیچے اترتے چلے گئے انہوں نے آپس میں کوئی بات چیت نہ کی اور ایک دوسرے سے الادہ ہو کر ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے سب سے آگے ہرمن تھا اور وہ یوں اتمران بدے انداز میں چل رہے تھے جیسے کام کرنے کے بعد ویسے ہی چہل قدمی کے لئے نکل کھڑے ہوئے ہو سڑک پر آگے بڑھنے کے بعد وہ ایک اور سڑک پر مڑ گئے اس صرف کافی فاصلہ تیہ کرنے کے بعد وہ ایک اور پرحجوم سڑک پر پہنچ گئے اس سڑک پر پہنچتے ہی انہیں دور سے ایک چار منزلہ عمارت نظر آئی جس پر ویرو ہوتل کا بورڈ لگا ہوا تھا آپ لوگ اسی طرح ٹہلتے رہیں میں مادام گاکیا کا پتہ کرتا ہوں ہرمن نے مڑ کر کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہوتل کے اندر داہل ہو گیا جبکہ عمران اور اس کے ساتھ ہی اسی طرح ٹہلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے کافی دور آگے بڑھنے کے بعد وہ ایک بار پھر پڑھتے اور ہوتے کی طرف بڑھے تو انہیں ہرمن باہر نکلتا ہوا ملا میرے پیچھے آئے سب انتظام ہو گیا ہے ہرمن نے کہا اور پھر وہ آگے بڑھ کر ہوتل کی سائیڈ والی سڑک پر بڑھتا چلا گیا سائیڈ سے ہو کر وہ ہوتل کی اکبی سمت میں پہنچ گئے اور چند منٹوں کے بعد ہرمن انہیں ایک تنگ سے دروازے سے گزار کر ایک بڑی تیہانے ملے گیا جو بڑے خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا تشریف رکھئے مادام گاکیاں بھی آ رہی ہیں میں نے انہیں مختصر سے حالات بتا دیئے ہیں وہ ہر لحاظ سے ہماری امداد کرنے کے لئے تیار ہیں ہرمن نے کہا اور وہ سب سوپوں پر ڈیر ہوتے چلے گئے چند نمو بات کونے میں موجود دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت اور نوجوان عورت مسکراتی اندر داہل ہوئی خوش حامدید دوستو آنے والی نے سب کو مہاتب ہو کر کہا یہ ہوتل کی مینجر مادام گاکیاں ہیں ہرمن نے اٹھ کر بقیدہ تعرف کراتے ہوئے کہا اور ارے یہ ہے مادام مجھے تو خامہ تم نے کوفت میں ڈالے رکھا میں تو سمجھا تھا کہ کوئی والدہ محترمہ قسم کی کوئی چیز ہوگی ان کے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھنا پڑے گا اور عدب سے سر ہیلانا پڑے گا یہاں تو نظریں جھکی نہیں سکتی عمران نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا اور مادام گاکیاں کے چہرے پر عمران کے تعریفی وکرے سن کر گلناری رنگ بکھرنے لگے آنکھوں میں پسندید کی اور شکریہ کی تاثرات ابر آئے آپ کی تعریف کا شکریہ آپ امنا تعریف تو کرائیے مجھے ہرمن نے بتایا ہے کہ آپ کا تعلق پاکیشہ سکٹ سرویس سے ہے مادام گاکیاں نے مسکراتے ہوئے کہا اب ہرمن نے بتا ہی دیا ہے تو تعریف میں کوئی حرج نہیں ہے مجھے حقیر فقیر حجمدان بندہ نادان کو علی عمران ایم اے سی ڈی اے سی کہتے ہیں اور میں احمق ہوں کی ٹولی کا مہا احمق ہوں عمران نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کا بھی مختصر سا تعریف کرایا احمق تم خود ہوگے ہمیں ہام ہائمق بنا ڈالا ہے باقی سم میمبر تو ہاموش رہے البتہ تنویر سے نعرہ گیا تو وہ بول پڑا عمران نے بھی تنویر کو ہی چھڑنے کے لئے یہ فکرہ کہا تھا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ جب سے مادام گاکی آئی ہے تنویر کے نظرے اس کے سراپے سے ہٹ ہی نہیں رہی ہیں کاش یہاں جولیا ہوتی پھر میں دیکھتا کہ تم کیسے اپنی نظروں کا ٹیپ مادام کے چہرے پر چپکاتے ہو عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور تنویر بہتیار جھیم سا گیا جبکہ باقی تمام ساتھی ہز پڑے پھر عمران نے فردن فردن سب کا تعارف مادام گاکیہ سے کرایا بہت حوب مجھے ہوشی ہے کہ آپ نے مجھے اعتماد کی قابل سمجھا میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گی میری مکمل حمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں مادام گاکیہ نے بڑے ہی پرحلوس لہجے میں کہا دیکھئے مادام ہمارا مشن بہت حدرناک ہے اس لئے آپ براہ راست اس میں ملوثتا ہوں بلکہ جس قدر ممکن ہو سکے ہمیں کچھ ضروری سامان مہیا کر دیجئے اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا عمران صاحب گبرانے کی کوئی بات نہیں آپ مجھے کوئی معمولی عورت نہ سمجھے آپ یہاں ہر لحاظ سے محفوظ ہیں اور کیجی بھی اور آپ کو تمام عمر یہاں ٹریس نہیں کر سکتی آپ کو یہاں آپ کے کہنے کے مطابق ہر چیز مہیا کرتی جائے گی مادام گاکیا نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں تاکہ آپ کی رہائش کا کم حقول بند بس کیا جا سکے اسے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا سنیے سب سے پہلے آپ ہمیں میک اپ کا سوان مہیا کر دے تاکہ ہم اپنی شکلیں بدل لیں پھر اتمنان سے رہیں گے عمران نے کہا ٹھیک ہے میں بجوا دیتے ہوں تم میرے ساتھ ہو ہرمن مادام نے کہا اور پھر وہ ہرمن سمیت دروازہ کراس کر کے باہر چلی گئی ہرمن نے ہماری اصل حقیقت بتا کر اچھا نہیں کیا ان دونوں کے جانے کے بعد سفتر نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا اس کے سیوار کوئی چارہ بھی نہیں ہے عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے صوفی کی پچھتے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں تھوڑی دیر کے بعد ہرمن واپس آیا تو اس نے ایک بڑا سا میک اپ باکس اٹھا رہا تھا اس نے وہ باکس عمران کے سامنے رکھ دیا عمران نے اسے کھولا تو اس میں مجود سامان کو دیکھ کر اتمنان سے سر ہیلا دیا یہ جدید ترین کیمیکلز پر ممنی میک اپ باکس تھا پھر عمران نے باری باری خود ہی سب کی چہروں پر میک اپ کرنا شروع کر دیا ان کی چہروں کے ساتھ ساتھ بالوں کے رنگ اور انداز بھی برلڈ ڈالے ساتھ ہی اس نے آنکھوں کے رنگ بدلنے کا بھی خیال رکھا تھا تاکہ انہیں کسی بھی لحاظ سے چک نہ کیا جا سکے جب مادام گاکیاں دوبارہ کمرے میں آئیں تو وہ سب نئے میک اپ میں آ چکے تھے مادام گاکیاں اندر داہل ہوتے ہی بری طرح چونک پڑی اس کے آنکھوں میں خوف کے تاثرات ابر آئے تھے اسے اپنے سب نے بالکل ہی اجنبی چہرے نظر آ رہے تھے کم مال ہے اس قدر تبدیلی مادام گاکیاں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے میک اپ کیا ہے تبدیلی تو اب آئے گی تمہیں یہاں مینجر اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ تم غیر ملکی جاسوسوں کی امداد کرو اچانک عمران نے اٹھ کر بدلے ہوئے لہچے میں کہا اس کے لہچے میں بھیر یہ جیسی مادام گاکیاں عمران کی بات سن کر بے احتیار ایک قدم پیچھے ہڑتی چلی گی یہ جی بھی نارو سیکشن ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم نے غیر ملکی جاسوسوں کو ہوتل میں پناہ دے رکھی ہے عمران کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ کرخت ہو گیا اور مادام گاکیاں کا چہرہ یکتم زلط پڑ گیا یہ شاید نارو سیکشن کے الفاظ کا ردی مل تھا مگر مادام سے کوئی بات نہ بن سکی بس اسی بیپر پر اکڑ رہی تھی آپ گاکیاں صاحبہ یہ کام بڑا سخت ہے اچانک عمران نے اپنے اصل لہجے میں ہزتے ہوئے کہا اور مادام گاکیاں کے چہرے کا رنگ بحال ہو گیا تم نے کہا مجھے ڈرا ہی دیا تھا واقعی تم حیرت انگیز صلاحیدوں کے مالک ہو مادام نے جھیمتے ہوئے جواب دیا اگر تم اتنی جلدی ڈرتی رہی پھر تو ہمارا خدا ہی آفز ہے عمران نے تن زیرہ لہجے میں کہا میں نے آپ کے لئے ایک خفیہ تیہانہ تیار کرا لیا ہے مادام گاکیاں نے کہا اور پھر وہ انہیں اپنے ساتھ ہمرا لیے ہوئے کمرے سے نکلی پھر ایک رہداری سے گزر کر ایک بڑے سحان نمہ کمرے میں پہنچ گئی جہاں ان کے لئے بستر لگے ہوئے تھے ابھی وہ ان کے مطلق تفصیلات بتا رہی تھی کہ اچانک رہداری میں کسی کے دوڑنے کے آواز سنائی دی اور مادام گاکیاں کے ساتھ ساتھ امران اور اس کے ساتھی بھی چونگ پڑے دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی دوڑتی ہوئے اندر داہل ہوئی اس کے چیرے پر شدید پریشانی کے اثار نمائے تھے مادام مادام ڈاک سیکشن چیکنگ چیکنگ کر رہا ہے انہیں غیر ملک کی جاسوسوں کی تلاش ہے آنے والے لڑکی نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا ڈاک سیکشن مادام گاکیاں ڈاک سیکشن کا نام سنتے ہی بری طرح اچھل پڑی اوہ ویری بیٹ مادام نے حق لاتے ہوئے کہا کیا وہ ہوتل میں آ چکے ہیں اچانک اس نے آنے والی لڑکی سے محاطب ہو کر بوچھا انہوں نے ہوتل کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے ابھی وہ ساتھ والی دکانے چیک کر رہے ہیں آنے والے نے کہا ٹھیک ہے تم اوبر جاؤں میں آ رہی ہوں مادام نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا اور لڑکی تیجی سے واپس مڑ کر دروازے سے باہر نکلتی چلی گئی یہ ڈاک سیکشن کیا چیز ہے امران نے اس لڑکی کے جاتے ہی مادام سے پوچھا یہ کیجی بی کا سب سے خطرناک سیکشن ہے جدید ترین آلات ان کے پاس ہوتے ہیں اور یہ پاتال سے بھی مجرموں کو باہر کھینچ نکالتے ہیں مادام نے گھبرائے ویلہچے میں کہا پھر آپ نے کیس سوچا ہے امران نے پوچھا میں کیس سوچوں وہ تو ہر قیمت پر تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے کیونکہ تمہارے پاس فیلحال کاغذات بھی موجود نہیں ہے اور انہوں نے اتنی باریک بینی سے چاند بینی کرنی ہے کہ مادام نے کہا مادام کیوں نہ ہم سٹور میں چھپ جائیں اچانک کھرمن نے کہا ارے ہاں میٹ سٹور میں تم چھپ سکتے ہو آو آو میرے ساتھ تم لو وہاں میٹ سٹور میں بڑی آسانی سے چھپ سکتے ہو مادام نے اچھلتے ہوئے کہا اور وہ ان سب کو ہمراہ لیے کمرے سے نکلی اور مختلف رہدانیوں سے دوسر کر وہ ایک دروازہ کھول کر بڑی سے کمرے پہ پہنچی یہ کمرہ بالکل یخ تھا اور اس میں ہر طرف زبا کی ہوئی گائیں لٹکی ہوئی تھی پورا کمرہ گوش سے بھرا ہوا تھا آپ لوگ یہاں جہاں مناسب سمجھے چھپ جائیں شاید وہ یہاں تفصیلی چیکنگ نہ کریں گے مادام نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا مادام تیزی سے واپس مڑی اور پھر اس نے باہر سے دروازہ بن کیا اور پھر دوڑتی ہوئی پر حال کی طرف بڑھتی چلے گئی نیا پیرگراف ڈاک سیکشن کا انچارج نیوکتوف اپنے دستے کے ہمراہ ہوتل ویرو کے گرد موجود تھا اسے اس بات کی واضح شہادت مل چکی تھی کہ کچھ اجنبی لوگ اس ہوتل کے اکپی دروازے سے اندر داہل ہوئے ہیں ان کی تداد بھی وہی تھی جو اسے بتائے گئی تھی وہ اپنے چار ساتھیوں سمیت ہوتل کے حال میں داہل ہوا اس کے ساتھیوں کی پھوش پر بڑے بڑے تھیلے لدے ہوئے تھے جن میں سے مختلف قسم کی ایریل ادھر ادھر نکلے ہوئے تھے جبکہ نیوکتوف خالی ہاتھ تھا اور وہ تیس اس قدم اٹھاتا ہوا سیدھا مینجر کے کمرے میں داہل ہوتا چلا گیا کمرے میں مادام گاکیا اپنی محسوس کرسی پر بیٹھی کسی فائل کے بدالے میں مصروف تھی جیسے ہی یہ لوگ اندر داہل ہوئے مادام گاکیا نے دیکھ کر چونک پڑی کیونکہ ان کی سینوں پر ڈاگ سیکشن کے محسوس بیچ لٹکے ہوئے تھے اس کے وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی فرمائیے مادام گاکیا نے انتہائی موتوانہ لہجے میں کہا تشریف رکھیں مادام گاکیا میرا نام نیوکتوف ہے اور میں ڈاگ سیکشن کا انچارچ ہوں مجھے آپ کے مطلق مکمل یقین ہے کہ آپ روسیا کی وفادار شہری ہیں اور آپ کا ریکارڈ دے داغ ہے اس لئے مجھے یقین ہے آپ ہماری مکمل امداد کریں گی نیوکتوف نے اس پارٹ لہجے میں کہا بلکل جناب آپ سے تعاون اور آپ کی حدمت ہمارا اولین فرض ہے مادام گاکیا نے اپنے آپ کو سنبھال دے ہوئے کہا پھر بتائیے وہ جنبی افراد جو آپ کے ہوتل میں داہل ہوئے ہیں اس وقت تہاں وجود ہیں اور دیکھئے اس بات سے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ختمی ثبوت موجود ہے کہ وہ اجنبی آپ کے ہوتل میں موجود ہیں وہ اقوی دروازے سے اندر داہل ہوئے ہیں اس لئے اگر آپ ان کو پکڑوا دیں گی تو وہ آپ کی خوب بلوطنی ہر قسم کے شکل و شبے سے بہلتر رہے گی اور آپ کی پارٹی کو آلہ کر کردگی کی رپورٹ بھی کی جائے گی یہ لوگ روسیا کے لئے انتہائی خطرناک ہے لیکن اگر آپ نے انکار کیا اور ہم نے خود انہیں ٹریس کر لیا تو اس کے بعد ان لوگوں سے بھی زیادہ حراب ہو جائے گی اور آپ ان سے بھی بڑی مجرم کردانی جائیں گی اور یہ بات اب اچھی طرح جانتی ہے ڈاگ سیکشن انہیں ہر قیمت پر ڈھونڈ نکالنے کے مکمل ذرائع رکھتا ہے اس لئے سوچ سمجھ کا جواب دیجئے گا نیو کتوف نے سخت لیجے میں تفصیلی بات کرتے ہوئے کہا میں سب کچھ سمجھتی ہوں مسٹر نیو کتوف مجھے ایسے ہی اتنے بڑے ہوتل کا مینجر نہیں مقرر کیا گیا میں آپ کی اور اپنی پوزیشن بھی اچھی طرح جانتی ہوں مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ کے پاس لا محدود احتیارات ہے لیکن آپ مجھے بھی ایک عام عورت نہ سمجھے اس لئے برائے گرم مجھے اس طرح کی دھمکیاں نہ دے جہاں تک اجنبیوں کا ہوتل میں داہلے کا تعلق ہے میں اس سے قطن لا علم ہوں اگر آپ انہیں ڈھونڈ نکالیں تو یہ مجھ پر بھی بہت بڑا احسان ہوگا میں کسی دشمن کو ایک بھی لمحے کے لئے اتنے ہوتل میں برداشت نہیں کر سکتی مادام گاکیا نے اپنے آپ کو سنبھال دے وے قدر کرخت لہجے میں جواب دیا اسے دراصل نیو کتوف کی دھمکی پر گسا رہا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود اپنی زبان سے قرار نہیں کرے گی ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی جواب ہے تو ہم خود تلاش کر لیتے ہیں نیو کتوف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا میں اور میرا عملہ آپ سے ہر لحاظ سے امداد کرنے پر تیار ہیں مادام گاکیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا اوکے شکریہ نیو کتوف نے کہا اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص انداز میں اشارہ کیا اور بھی وہ تیری سے سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے جبکہ نیو کتوف وہیں صوفے پر بیٹھ گیا آپ کو کس نے اطلاع دی ہے کہ ہوتل میں اجنبی داہل ہوئے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو اطلاع غلط ملی ہے مادام نے بھی اپنی کرسی دوبارہ سمالتے ہوئے کہا ہماری اطلاع کبھی غلط نہیں ہوتی مادام ابھی نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا نیو کتوف نے بڑے ہی تنزیہ اندازیں مسکراتے ہوئے کہا اور مادام ہوش ہو گئی ظاہر ہے وہ مزید کچھ کہہ بھی کہہ سکتی تھی ویسے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا وہ ڈاگ سیکشن کی کارٹ کردگی کو اچھی طرح جانتی تھی ان کے لئے کسی کو تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا بہرحال اب جو ہونا تھا اس نے تو انکار تو کر ہی دیا تھا اب وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اگر یہ لوگ پکڑے گئے تو پھر وہ یہ کہہ کر اپنی جان بچا لے گی کہ عملے کا کوئی آدمی ملوث ہو سکتا ہے اسے اس کا علم نہیں ہے تکہ میں آدھے گنٹے بعد نیوکتوف کا ایک ساتھ ہی کمرے میں داہل ہوا بس تمام باقی ہوتل چیک کر لیا گیا ہے صرف سٹورز باقی ہیں اور چیکنگ مشینری بتاتی ہے کہ میٹ سٹور میں ریڈ لائٹ ہے اسے آتے ہی کہا اوہ واقعی یہ چھپنے کی اچھی جوہاں ہو سکتی ہے آئیے مادام آپ کے سامنے ہی تمام کاروائی مکمل کی جائے نیوکتوف نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا چلیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مادام نے اٹھتے ہوئے کہا لیکن اس کے ذہن میں بونچال سے اٹھ رہے تھے اسے یقین آ گیا تھا کہ بس اب چند ہی لمحوں کی دیر ہے یہ لوگ تو واقعی میٹ سٹور میں چھپے ہوئے ہیں مختلف رہدانیوں سے گزرنے کے بعد جب وہ میٹ سٹور کے سامنے پہنچے تو وہاں دس بارہ آدمی موجود تھے ایک شخص نے بڑی سی مشین میٹ سٹور کے دروازے پر چپکا رکھی تھی اور مشین پر سرح رنگ کا ایک بلب تیزی سے جل بج رہا تھا اوکے مشین ہٹاؤ اور مادام سٹور کا دروازہ کھولو نیوکتوف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے اوورکوٹ سے مشین کر باہر نکال لی اس کے ساتھیوں نے بھی اپنے اوورکوٹوں میں سے مشین کر باہر نکال لی مادام گاکیا نے کامتے ہاتھوں سے تعلہ کھولا اور پھر دکیل کر اس نے بھاری دروازہ کھول دیا دروازہ کھولتے ہی سٹور کے اندر خود بہت ہلکی روشنی کے بلب جل اٹھے اور نیوکتوف اپنے ساتھیوں سمیت مشین گن سمالے اندر داہل ہوا وہ لوگ بہت چکننے انداز میں اندر داہل ہوئے تھے اور مادام کا چہرہ بچ گیا اسے بمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی دردناک موت یقینی نظر آ رہی تھی نیا پیراغراف دروازہ بند کر کے جیسے ہی مادام گاہ کیا واپس گئی امران نے ادھر ادھر چھپنے کی جگہ تلاش کرنی شروع کر دی لیکن اس کا ذہن کسی طرح مطمئنہ ہو رہا تھا چھپنے کے لئے تو سینکڑ ہو جگہ تھی لیکن یہ سب جگہ ایسی تھی جہاں ذرا بھی اقلمن آدمی انہیں آسانی سے تلاش کر سکتا تھا اور ڈاگ سیکشن کے مطلق مادام نے بتایا تھا کہ وہ جدید ترین سائنسی مشینری کے ذریعے تلاشی لیتے ہیں امران کے ساتھی مطلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے لیکن کوئی ایسی جگہ نظر نہ آ رہی تھی جہاں آٹھ دس افراد اس طرح چھپ سکے کہ دونڈنے والے نے تلاش نہ کر سکے امران صاحب یہاں تو ہم بڑی آسانی سے ٹریس کر لیے جائیں گے شکین نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اب ایک ہی صورت ہے ہمارے پاس سلمانی ٹوپی ہو تب ہی ہم چھپ سکتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوسرے ہی لمحے ایک حیال آتے ہی وہ بری طرح چونگ پڑا اس کے ذہن میں ایک عجیب و غریب ترکیب آئی تھی یہ ترکیب سلہوں پر لٹکی ہوئی سالم گائیں دیکھ کر آئی تھی یہ گائیں خاص روسیا ہی نسل کی تھی جن کی پشت سیدھی اور بے حد لمبی ہوتی ہے سات ساڑھی سات فٹ طویل پشت والی باری برکم گائیں اور امران تیزی سے ایک زبا کی ہوئی گائے کی طرف لپکا اسے گائے کے دونوں حصو کو ہاتھ سے علیدہ کر کے دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں زبا شدہ گائے خال اتار کر لٹکائے گئی تھی اور ساتھ ہی پچھلی ٹنگو سے چیر کر طویل سینے کا پنجر اور پیٹ میں سے سب کچھ صاف کر دیا گیا تھا اس طرح گائے کا صرف دھانچہ اور اس کے اوپر گوش کو لٹکا دیا گیا تھا اس سرہار گائے کے اندر ایک سرنگ سے بن گئی تھی اس کے طویل سینے کے دھانچے کے سرنگ جس میں ایک آدمی آسانی سے چھپ سکتا تھا مسئلہ صرف گوش کی بھو کا تھا لیکن جہاں جان کا مسئلہ ہو وہاں یہ بھو بھلا کیا حیثیت رکھتی ہے چنانچہ امران نے یہ عجیب سی ترقیب سب کو بتائی اور پھر اس نے سب سے پہلے ہرمن کو ایک گائے کے دھانچے کے اندر گسا دیا ہرمن مکمل طور پر دھانچے کے اندر چھپ گیا اب جب تک گائے کے پچھلے حصے یہاں گردم کی طرف سے بقائدہ کھول کرنا دیکھا جاتا ہرمن کا سراغ یا پتہ نہ لگایا جا سکتا تھا یہ بات امران جانتا تھا کہ مردہ گوش میں یہ حاصیت ہوتی ہے کہ اس میں سے کسی قسم کی کوئی شوا کروس نہیں کر سکتی اس لئے جدیدرین مشینری کی طرف سے بھی اسے تسلح ہو گئی تھی ہرمن اپنا چہرہ گائے کی کٹی ہوئی گردم کی قریب رکھتا تاکہ سانس لینے میں دشواری نہ ہو نہ جانی کب تک ہمیں یہاں چھپنا پڑے امران نے کٹی ہوئی گردم کی قریب جا کر زور سے اندر چھپے ہوئے ہرمن سے کہا اور اندر سے ہرمن کی ہلکی سی آواز سنائی دی کہ اس نے ایسا ہی کیا ہے پھر مختلف جگو پر لٹکی ہوئی گائے میں امران نے باری باری ہر ممبر کو چھپانا شروع کر دیا اس نے ایسی گائیوں کا انتہاب کیا تھا جو کمرے کے دور دراز کونے خدروں میں تھی تاکہ اگر شروع شروع میں لٹکی ہوئی گائیوں کا گوش بھی چک کیا جائے تو انہیں ٹریس نہ کیا جا سکے اور پھر سب سے آخر میں وہ خود بھی ایک گائے کے اندر گستا چلا گیا اسے اپنے لئے جو گائے منتحب کی تھی وہ دروازے کے بالکل قریب شمالی سمت میں تھی یہ گائے منتحب کرتے وقت انسان دروازہ کھلتے ہی تیزی سے آنگے کی طرف بڑھتا ہے اور اگر بفرض محال انہیں چیک بھی کر لیا گیا تو ان کی پوش پر ہونے کی وجہ سے وہ باہر نکل کر صورتحال پر کابو پانے کی کوشش کرے گا دروازے کے قریب ہونے کی وجہ سے عمران کو باہر رہداری میں گنجتے ہوئے قدموں کی آوازیں ساف سنائی دے رہی تھی بہت سے لوگ مسلسل اس رہداری میں آ جا رہے تھے اور پھر اس نے محسوس کیا کچھ لوگ دروازے کے قریب آ کر رک گئے ہیں تقریباً دس منٹ کے بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور اسے اپنا سانس روک لیا وہ گائے کی کٹی ہوئے گردن سے آنکھ لگائے ہوئے باہر دیکھ رہا تھا اور گائے کی گردن ہی سنداز میں تھی کہ وہ نہ صرف کمرے میں ہونے والی سب کاروائے دیکھ سکتا تھا بلکہ وہ وہاں پر باتیں بھی سن سکتا تھا دروازہ کھلتے ہی پانچ مسلہ افراد اچھل کر اندر داہل ہوئے وہ بڑے چکنے انداز میں مشین گھنے سمالے پوری کمرے کا جائزہ لے رہے تھے اور پھر عمران نے ساتھ ہی مادام گاکیا کے بھی اندر داہل ہوتے دیکھا مادام گاکیا کا چہرہ بری طرح بجا ہوا تھا اور عمران اس کی یہ حالت دیکھ کر دل ہی دل میں ہس پڑا ظاہر ہے مادام کو تو یہی پتا تھا کہ وہ لوگ اسٹور میں موجود ہیں اور آسانی سے پکڑے جائیں گے اب اسے کیا پتا تھا کہ عمران کی ریڈی میٹ کھوپڑی بعض زکات ایسے سے گل کھلاتی ہے کہ عام آدمی چکرا کر رہ جاتا ہے پورے کمرے کی تلاشی لو ہر کونہ کھنگار ڈالو ایک لمبے تڑنگے آدمی نے چیخ کر دوسروں سے کہا اور سب مشین گھن بردار تیزی سے کمرے میں پھیلتے چلے گے انہوں نے کمرے کے کونوں میں پڑھے ہوئے چھوٹے چھوٹے جانور کے گوشت کے ڈھیر ہٹا کر دیکھنا شروع کر دیا وہ ہر اس جہاں کی تلاشی لے رہے تھے جہاں کسی کے چھپنے کا ذرا سبی امکان ہو سکتا تھا ان کی تلاشی لینے کا انداز اتنا مہارانہ تھا کہ عمران دل ہی دل میں اپنی کھوپڑی کو داد دینے لگا کہ اگر اس نے چھپنے کی یہ بلکل ہی انوکی جگہ نہ تلاش کی ہوتی تو اب تک انہیں پکڑا جا چکا ہوتا باس اب ریڈ سگنل غائب ہو گیا ہے کمرے میں ریڈ سگنل نہیں ہے اچانک ایک آدمی نے اس لمبے ترنگے آدمی سے مہاتب ہو کر کہا اس آدمی نے ہاتھ میں ایک بڑی سی مشین اٹھائی رہی تھی کیا کہہ رہے ہو بند دروازے کے باہر تو ریڈ سگنل آتا تھا اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی زندہ فرد موجود ہے اس لمبے ترنگے آدمی نے حیرت پر لہجے میں کہا باس دروازہ کھلتے ہی ریڈ سگنل آف ہو گیا ہے اب کمرے کے اندر ریڈ سگنل موجود نہیں ہے مشین والے آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے چہرے پر بھی حیرت تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے دروازہ بند ہو تو کمرے کے اندر زندہ افراد موجود ہیں اور دروازہ کھل جائے تو زندہ افراد ختم اس انچان نے شدید حیرت پر لہجے میں کہا اور اسی لمحے امران کے ذہن میں جھما کسا ہوا اور وہ اس مشین کی کارکرتکی کو سمجھ گیا تھا اور اصل وجہ بھی سمجھا گئی تھی جس گائے میں وہ چھپا ہوا تھا وہ لوہے کے جس راڈ پر ٹنگی ہوئی تھی اس راڈ کا ایک سرہ دروازے کی قریب دیوار میں نصب تھا اور امران سمجھ گیا تھا کہ اس کی سانس کا ارتاش اسی راڈ سے ہو کر دیوار میں سرائیت کر گیا ہوگا اور اس طرح مشین نے باہر اسے چیک کر لیا کہ اندر کوئی زندہ فرد موجود ہے لیکن دروازہ کھلنے کے بعد وہ مشین کو اندر لے آئے اور یہاں کیونکہ انہوں نے سانس روک کر رکھے تھے یا مشین کے ساتھ براہ راست کوئی راڈ متعلق نہ تھا اس لئے مشین نے سگنل دینے بند کر دیئے تھے اچھا ایسا کرو باہر جا کر دروازہ بند کر کے مشین کو آن کرو پھر دیکھو انچار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور مشین بردار مشین اٹھائے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اسے باہر جا کر دروازہ بند کر دیا عمران نے دروازہ بند ہوتے ہی اپنی سانس بلکل روک لی اور جب تک دروازہ نہ کھلا اسے سانس اسی طرح روکے رکھا باس باہر بھی مشین اب ریڈ سگنل نہیں دے رہی میں نے اچھی طرح چک کیا ہے مشین بردار نے اندر داہل ہوتے ہوئے کہا اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا باس اس کمرے میں کوئی آرمی موجود نہیں ہے تلاشی لینے والوں نے بھی اسی لمحے اپنی ناکامی کا اعلان کر دیا حیرت ہے انچارز کا چہرہ حیرت سے بگڑا ہوا تھا وہ آنکھے سپوڑے کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ رار سے لٹکی ہوئی ایک گائی کی طرح بڑھا جو بلکل ہی اس کے سامنے تھی اس نے گائی کے گوشت کو زور سے ہلایا اور پھر پیچھے ہٹتا چلا گیا کیا یہ گائی ہی آپ کی مطلوبہ جاسوس ہے مادام گاکیا نے پہلی بار زبان کھولی اس کے لہجے میں بے پناہ دنس تھا ٹھیک ہے مادام ہمیں افسوس ہے میرا خیال ہے ہمیں غلط اطلاع دی گئی ہے اور مشین میں کوئی تکنیکی خرابی ہوئی ہے انچارز نے معذرت برے لہجے میں کہا اور پھر اسے ساتھیوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خاموشی سے باہر نکلتے چلے گئے سب سے آخر میں وہ انچارز باہر نکلا مادام پہلے ہی بار چلے گئی تھی اور پھر جیسے ہی دروازہ بند ہوا عمران نے چند لمحے سانس روکے رکھا کہ کہیں دوبارہ مشین سے چیکنگ نہ کر لیں اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتدام کو پہنچا ناول کا بکیہ عیسیٰ پارٹ نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو پچاسی پر سمات فرمائیے